بھٹو اور شہید محترمہ بیندر بھٹو صاحبہ کی بزار گڑی خدا بخش بھٹو میں دو دن پہلے جو کاروان بھٹو محترم جناب غلاوال بھٹو درکاری صاحب جو پاکستان میں عوام کی ایک امید ہے اور سیاست کی کرن ہے کاروان بھٹو دو دن کے طبیل سفر کے بعد کمپلیٹ ہوئے خیر و آفیت سے میں پوری قوم اور خاص طور پر اللہ پاک کی ذات کا شکر گزار ہوں اور سن کے عوام اور پارٹی کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ جس دیوانے وال سے انہوں نے شہید بھلوسکار علی بھٹو کے اس حواسے کا استقبال کیا پہلے تو میں اللہ پاک کی ذات کا مشکور ہوں کوئی خیر و آفیت سے کہ جتنے بڑے تھریڈ تھے میرے چیئرمن گلاوال بھٹو کو جتنے بڑے چیلنجز تھے گلاوال بھٹو صاحب کو انہوں نے کسی بھی چیلنج سے خوف زدہ نہیں ہوئے اور وہ شہیدوں کہ کافلے کاروان بھٹو کو لے کے سپائیوں کو چار اپریل اسی گڑی خدا بخش میں آنے کے لیے اپنا سفر تیہ کیا ٹرین پہ جو سفر انہوں نے شروع کیا یہ دونوں مزاریں ہیں اور ان دونوں مزاروں نے بلاوال بھٹو زرداری کو یہ درست دیا تھا تمام کارکنوں کو یہ درست دیا تھا کہ خوف زدہ نہیں ہونا ہے وقت کے ہر عامر اور ان کے پجاریوں سے مقابلہ کرنا ہے تو بلاوال صاحب نے وہ مقابلہ کیا حالات سے نہ گھبرائے اور یہ تمام کالنڈم تبلیموں کے دھمکیوں کے باوجود گھڑی خدا بخش میں ہم موجود ہیں میں یہاں پر موجود ہوں جیئے بھٹو جیئے عوام جیئے جیئے پاکستان